بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین تمام مسلمانوں کو خوشخبری سناتے ہیں تمام مسلمانوں کو مبارک بات دیتے ہیں کہ گستاخ رسول جو پندت تھا اور ہندوستان میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی اب ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے غازی آباد پولیس نے محترم سامین یاد رکھیں کل اس کے بارے میں سعودی حکومت نے بھی ایک پیغام جاری کیا تھا وہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس پیغام میں سعودی حکومت نے یہ فرمایا تھا کہ حرمین شریفین ہندوستان کے ایک پندت کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی شدید مضمت کرتا ہے اور بندر اقوامی تنظیموں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایسے آناسر کو روکے پھر کاورانہ کشیدگی پیدا کرتے ہیں اور اسلام پوبیہ کے پیلاو کو روکنے کے لیے اقدام کریں محترم صاحبین واقعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ دراصل یہ واقعہ کیا تھا کچھ دن پہلے مہاراشتر میں ایک ہندو پندت گنگاگیری مہاراج نے ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی درجہ بدزبانی کی کہ ہندو مجمع کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور رسول کے خلاف بونکنے کی ترغیب دی ابھی بہت زیادہ مسلمان مہاراشتر میں اس کے خلاف احتجاج اور مقدمات کے لیے آوازیں بلن کر رہے تھے کہ اسی دوران یہ خبر سامنے آئی کہ اس گستاخ پندت کے ساتھ مہاراشتر کے وزیریالہ اکنات شندے ایک ہی سٹیج پر نظر آئے ہیں یعنی یہ کلی ہوئی بات ہے کہ مہاراشتر سرکار جس میں عجید فوار اور سنیل تکرے بھی شامل ہیں یہ سرکار ہمارے پیغمبر عزرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کیلنے والی پندت کی حمایت کرتی ہے مہاراشتر کے مسلمانوں نے دیگر مذاہب کی قضاور شخصیات کو ہمیشہ احترام دیا ہے لیکن جس طرح سے اب یہ ہندو طب کا عزرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرنے لگا ہے اس سے یہ صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں بہت پہلے سے زہر برا ہوا تھا یہ بس موقع کے تاک میں تھے ہم مہاراشتر کے وزیریالہ اقنات شندے اور عجید پوار اور سنیل تکرے کے واضح طور پر اس کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہندو طاقتوں کے ساتھ مل کر جو کھیل تم رچا رہے ہو اس کا انجام تمہارے سیاسی کیریئر کے حق میں عبرتناک ثابت ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو جس نے اپنی گندی اور گٹی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے اس کا سیاسی حشر بدترین ہوا ہے ہم مسلمان ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار غلام ہیں تم نے ہمارے نبی کی عزت کے معاملے میں ہمارے ساتھ دوکہ کیا ہے ہم کبھی نہیں بھولیں گے مہاراشتر کے جو بھی مسلمان آج اقنات شندے اور عجید پوار کے ساتھ ہیں اب وہ پیسلہ کرے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہے یا سیاست کے بیدام غلام ہیں وہ قبر میں خود کو محمدی کہلانا چاہتے ہیں یا ہندو سیاستدانوں کا وفادار ہم ناموس رسالت کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے ناموس رسالت پر ہم لوگوں کو ظلم کا نیا ناربل ٹرینڈ نہیں بننے دیں گے ہم مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھوتا نہیں کریں گے مطرم سامین آپ لوگوں کے ساتھ تازہ خبر بھی ہم نے شیئر کیا کہ اس پندت کو حراست میں لے لیا گیا ہے غازی آباد پولیس والوں نے اور جس طرح کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ حرمین شریفین سے بھی ہندوستان کے اس پندت کے بارے میں کل پیغام جاری ہوا تھا کہ پندت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی شدید مضمت کرتے ہیں اور بین لقوامی تنظیبوں سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ایسے اناثر کو روکے جو پھر کھاورانہ کا شیدگی پیدا کرتے ہیں مطرم سامین اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو نیست اور نابود کریں اللہ سبحانہ وتعالی ان دین کے دشمنوں کو دنیا سے مٹا دیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ وتعالی